موسیقی اور میں اپنی زرار ٹھیک کرلوں یہ قوم سبا کا یقین تھا میں تجارت ٹھیک کرلوں قوم شعب کا یقین تھا میری پیاروں ہم سب کچھ کریں گے لیکن پہلے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں گے ورنہ یہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی جیسے پچھلی قوموں کو برباد کیا اگر مال اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا مال اللہ کو ساتھ رکھ کے کمایا اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے گا جو اللہ نے عثمان غنیر ادالانوں کے عزت دی اگر ہمیں مال کمایا ہے صحیح اللہ ہمیں وہ عزت دے گا جو عبد الرحمن بن عفر ادالانوں کو عزت دی اگر ہم حکومتوں میں اور احدوں میں لگے لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا تو اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور حضرت علی علیہ ادالانوں جیسی عزت عطا کرے گا لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں اللہ کے بغیر لگے ہمارا حشر بھی فیرون نمرود والا ہوگا تو پہلی چیز میرے پیاروں ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں مخلوق کی فکر نہ کریں لیکن ظالم دل اتنا اللہ سے ہٹا ہے ایک بچہ دبائی جا رہا تھا میں نے کہا کہاں جا رہے ہو کہاں میں دبائی جا رہا ہوں میں کہاں ٹھہلو گے کہاں میری خالہ ہم ان کے پاس ٹھہلوں گا میں کہاں یہ خالہ نہیں کہاں میرے مامو چچا بھی ہیں میں کہاں وہ دونوں نہ ہوئے کہاں سعید بے مزاک نہ کریں میرے بڑے دوستیں ٹھہ جاؤں میں کہاں دبائی تیرا کوئی دوست نہ ہو ویکیشنز پہ کہاں سعید بے میں پہ کریڈٹ کارڈ ہے پیسے ہیں میں ہوتل لے لوں گا میں کہاں گاں رستے میں تیری جیب کٹ گئی کہاں پھر میرا اللہ تو مالک ہے نا تو اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک بنتا ہے ادھر نظر ادھر نظر یہاں نظر پہلے پین اڈال پھر یہ انٹی بائٹک پھر ڈاکٹر ٹاکٹر نے کہا برین ٹیمر ہے اب مسلحہ نکالی یا اللہ بطوی رہ گیا باقی تو سب نے جواب دیا میرے پیاروں پہلی نظر فرمائے جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے جب بھی اس سے کسی مسئبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درفت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں ایک عرابی آیا دیہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی کہا اٹھو ڈرے ڈرے لگائی اے محمد اٹھو میرے ہاتھ سے تمہیں کون بجائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ جب تین دفعہ اللہ کا اس کا ہاتھ کانپت تلوار گری اللہ نے اس کی طاقت کو سلف کر لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تغار اٹھائی کہ پتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بجائے گا میرے پیارو آج ہماری نظر جاتی نہیں ابراہیم اسلام آگ سامنے لگی ہے جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی کہ حضرت اللہ و نعم الوکیل میرا اللہ میری بھی کافی ہے اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا کہ چالیس دن جنت کی زندگی ابراہیم اسلام نے آگ نے گزاری ہے میرے پیارو جس جس چیز سے ہم یقین نکالیں گے مال سے یقین نکالیں گے اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا یہ جو سولہ سولہ گھنٹے روزانہ مال کی عبادت کریں مال کے شر سے بچائے گا جو ہمارے مالوں کے پیچھے چور ڈاکو لگے میں اور مال کو ایسا مسخر کرے گا جسے صحابہ کے لئے مسخر کیا ہم ڈگری سے اپنے یقین کو نکالیں گے اللہ ڈگری کو مسخر کرے گا ہم جس جس چیز سے یقین نکالیں گے اور میں سج بتا رہا ہوں میں ایز ایک ریکیٹر آپ کو بتا رہا ہوں جو بیٹسمن پیچھ کی یقین کو نکالتا تھا پیچھ سارا دن اس کے لئے ایسا جنت شوٹیں مارتا تھا اور جو پیچھ سے ڈرتا تھا سارا دن پیچھ اس کے لئے شر بچ جاتی تھے یہ جیتے ہیں گریٹ پلیئرز ہیں نا یہ کہتے تھے پیچھ سے کچھ نہیں ہوتا بولر سے کچھ نہیں ہوتا بول سے کچھ نہیں ہوتا ویدر سے کچھ نہیں ہوتا جب یہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے اللہ ان سب کو مسخر کر دیتا تھا یہ ہم نے گریٹ پلیئرز کو میں نے پدرہ سال دیکھا یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ ہر الہ کو ہٹا دو ایک الا اللہ کو اپنا الہ بنالو کیونکہ اللہ وہ ذات ہے میری پیارو جو کسی سبب کی موتاج نہیں وہ بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل گھلا سکتی ہے وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے وہ بغیر تجارت کے کام کچھ کے چالیس سال وادیتی میں اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھانا کھلا سکتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخان اتار سکتی ہے وہ مشلی کے بیٹ میں چالیس دن زندہ رکھ سکتی ہے میرے پیارو پہلا کام اللہ کہہ رہے ہیں میرے اسے معاملہ کھل گئے اگر مزید آپ اس طرح کے بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دبیہ آف اسلام کو سبسکرائب کریں چیزا کرنا